موسیقی سوال کرتے ہیں پانی کے بعد سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا مشروب کون سا ہے دنیا میں بیوریج مشروب کون سا استعمال کرتے ہیں آبیسلی آپ سب کو معلوم ہے صبح اٹھتے کیا استعمال کرتے ہیں چائے پیتے ہیں پرائیس مینی آف یو ہے گیسد آنسر آپ میں سے سب کو معلوم ہو گیا ہوگی جواب کیا ہے یعنی سب سے پسندیدہ مشروب جو ہے مشہور مشروب جو ہے پاپولر وہ کون سا ہے چائے دہ فریش ایرومیٹک بریو ویتویج پیپلی لیکن دیر دی ایرومیٹک ہیوہی ایرومیٹک ہیوہی پلیزنٹ سمیل فراغرنٹ یعنی جس میں بہت ہی بہترین مہک ہوتی ہے خوشبو ہوتی ہے بریو ڈرنک میڈ بائی بوائلنگ اور کیپنگ سمتنگ ان ہوت واتر فور سم ٹائم یعنی ایسا بریو کے معنی ہے کہ کوئی اوبال کر تیار کیا گیا مشروب تو کیا ہے وہ وہ تو چائے ہی ہے ایسٹرینجنٹ یعنی شارپ یعنی تیز و ترار it has a ریفریشنگ ایسٹرینجنٹ فلیور اس سے کیا ہوتا ہے وہ ترو تازگی بھرا ہوا ایک تیز ترار فلیور بن جاتا ہے it is actually made by braving actually یہ بنایا کیسے جاتا ہے اوبال کر braving یعنی اوبالنا it is by infusing in boiling water یا پھر پتیوں کو کسی اوبالتے ہوئے پانی میں دالا جاتا ہے the leaves and shoots of a plant یا پھر پتیا یا پھر اس کے شاخوں کے بارک ٹکڑے جو botanical name اس کا کیا ہے camellia sinensis یہ چائے کی پتی کا camellia sinensis یہ sinensis جو ہے اس کا botanical نام ہے the leaves are at first dried سب سے پہلے پتیاں کیا کی جاتی ہے سکھائی جاتی ہے dry کی جاتی ہے cured اور ساف کی جاتی ہے and processed پھر اس کے اوپر process کیا جاتا ہے کیمیای تعمل کیا جاتا ہے before they are packed and sold to us اس سے پہلے کہ وہ pack کیا جائے اور ہمیں بیچا جائے camellia sinensis is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climates ابھی جو camellia sinensis یہ کیا ہے evergreen plant ہے یہ ہمیشہ سرسفز شاداب رہنے والا پودا ہے dead growth جو بڑھتا ہے in tropical and subtropical climate جو کسی گرم مرتب آبو ہوا کے قطعے میں بڑھتا ہے tea plants require at least 100 to 125 centimeter of rainfall اور یہ tea plants یعنی چائے پتی کے پودوں کو 100 سے 125 centimeter کا rainfall چاہیے بارش چاہیے a year and prefer acidic soils اور اس میں خاص طور پر جو مٹی ہونا چاہیے وہ کیسی ہونا چاہیے ایسے دکھینے تیزہ بھی مٹی ہونے چاہیے many of the world's best tea states are located on hill slopes at elevation of up to 1500 meters زیادہ تر جو بہترین چاہے کے باغان at tea states یعنی چاہے باغان وہ پہاڑیوں کے ڈھلوان پر ہے slopes یعنی ڈھلوان پر ہے at elevation اور اونچائی پر elevation یعنی اونچائی of 1500 meters جو پندرہ سو میٹر ہوتی ہے it is said that the tea plants grow slowly and acquire a richer flavor at this height کہا جاتا ہے کہ جو چائے پتی کے پودے ہیں وہ بہت ہی دھیمی رفتار سے بڑھتے ہیں لیکن ان کا جو flavor ہوتا ہے اس height پہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے when the plants mature only the top one to two inches of the plant are picked جب plants بڑے ہو جاتے ہیں تو صرف اس سے ایک یا دو انچ کے جو پلانٹ ہے کہ حصے ہوتے اسے ہی توڑا جاتا ہے these birds and leaves are called flushes یہ birds یعنی کلیا and leaves اور یہ پتیاں are called flushes اسے flushes کہتے ہیں یعنی اسے پتیوں کے ٹکڑے کہتے ہیں a new flush appears on the plant every 7 to 10 days during the peak growing season اور ہر ایک نیا جو flush ہوتا ہے اس کا جو ڈنٹھل یا کوئی کنارہ ہوتا ہے وہ 7 سے 10 دن کے دوران بڑا ہو جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے یہ peak growing season میں یعنی جب ہے تو season میں بڑے پیمانے پر پتیاں اکتی ہے left to grow on its own اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی طور پر بڑھنے کے لیے the tea plant may actually grow into a small tree اور یہ tea plant جو ہے آہستہ آہستہ چھوٹے درخت میں بدل جاتا ہے but in all tea gardens the plants are burned and kept at a height of about 3 feet waist height to enable easy plucking of the leaves لیکن زیادہ تر باغان میں کیا کیا جاتا ہے ان چھوٹے چھوٹے درختوں کو 3 feet کی height سے بڑھنے نہیں دیا جاتا تاکہ اس کی پتیا آسانی سے توڑی جا سکے the teas we buy are usually classified according to their leaf size جو پتیا ہم خریدتے ہیں وہ عام طور پر پتیوں کے جو size ہے اس کی جسامت ہے اس کے حساب سے اسے classify کیا جاتا ہے accordingly we have آسام type of tea characterized by the largest leaves تو ہمیں آسام کی جو چائے پتی ہم سمجھتے ہیں وہ سب سے بڑے پتیوں والی چائے پتی ہوتی ہے china type characterized by the smallest leaves یعنی china کی چائے پتی ہوتی ہے وہاں کی پتی جسامت ہے اس کا وہ size ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے cambod characterized by leaves of intermediate size اور cambod یعنی cambod کی جو چائے پتی ہمارے پاس تین مختلف قسم کے چائے کو بڑا کرنے والے ریجن سے بھارت میں ایچ آف ڈیز ریجن سی فیموس فور در اسپیشل ٹائپ آف ٹی پروڈیوس سی چار یونیک ٹیسٹ آرومہ سٹرین آنڈ فلیور اب یہ جو ریجن سی جو علاقے ہیں یہ اپنے آپ میں خصوصیت رکھتے ہیں یا جیسے کہ ان کا جو ٹیسٹ یعنی ذائقہ یا ارومہ یعنی مہن خجبو سٹرین یعنی اس کی طاقت اور فلیور اور اس کا جو فلیور ہوتا ہے یہ تین علاقے ہیں سب سے پہلے دارجل اس کے بعد آس کے بعد نیل گری most people agree that tea is a refreshing drink it contains no carbohydrates fat اور proteins بہت سارے لوگ اس بارے میں agree ہو گئے ہیں کہ جو tea ہے ایک refreshing drink ہے اس میں carbohydrate نہیں ہوتا fat نہیں ہوتا یا protein بھی نہیں ہوتا what gives tea its special and distinctive flavor is theanine as well as caffeine which gives the drink its stimulating quality اب چائے پتی میں کیا ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہے theanine اور caffeine جس سے اس کی ایک خاص خسم کی quality سمجھ میں آتی ہے how and when did people first begin to drink tea لوگوں نے سب سے پہلے چائے کو کب پینا شروع پیوز